بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بیرے دوستو میں اپنے دوستو زائرہ وان دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ آپ دوستو کی خیلوز میں خاص اور سپیشل ویڈیو بیلستان کے پودوں پر لے کر حاضر ہوں اس وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے سامنے جو خوبصورت اور زبردست پود ہیں آپ دوستو کو لاکتو اسی راہ جیسے بلکل یہ خراب ہو چکے ہیں بہتار ہو چکے ہیں لیکن میرے پھر بھائیو یہ پودے اس ٹام آپ کو پتہ کہ سربی کا موسم ہے وہ اس میں خزا ہے تمام پودوں کے تو ان کے پتے بھی گرد پاکستان کے اندر گر چکے ہیں اب دیکھتے ہیں اس ٹائنیاں بلکل پتوں سے خالی ہو چکی ہیں لیکن ان پودوں کو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلیم نہیں بلکل یہ اپنی حالت میں ماشاءاللہ سیت پاند اور زبردست پودے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت اور زبردست بلے سار کے پودے یہ چمہ پنجاب مانڈی بولدین کے اندر دستیاب ہیں انڈیا کے اندر بھی اسی طرح پودوں کے پتے گرد پکے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے زبردست ہے فوائد آپ ان کے جانتے ہیں کئے بغائے میں اعلیق بھی دیتا ہوں ویڈیو کے کمیٹس میں بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا پسکرپچر میں بھی آپ کو ملے فرائد کے فوائد اور بلے سار کی ٹینیوں کا طریقہ استعمال آپ کو مل جائے گا یہ جتنی ٹینی آپ دیکھ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ساری کے ساری باریک ساری ٹوٹل پاکستان کے اندر جا کے وہ دونے نکالی ہیں آپ کو پتا کہ ان دنوں میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے سردی کے باوجود بھی پودے ماشاءاللہ خوبصورت ہے زبردست ہے صرف ان کے اوپر پتے گر چکے آئے ہیں جو بھی میرے دوست بلے سار کا پودہ خریدے گا اس کو روگن نکالے کی کوئی زورت نہیں آپ دے سکتے ہیں کتنی باریک ٹیریاں پودے کے اوپر نکالی ہیں کی ٹیریاں ہی کٹ کے بات چینج کا ٹکڑا جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو ایک سکی ہوئی ٹیریاں ہی دکھائی تھی تقریبت چینج کی اترہ پیس آپ کٹتے جائے کسی چوری کی مدد سے اور اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے بریق بریق ٹکڑے کر کے آپ دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہیں بسواق اعمال کر سکتے ہیں اپنی موہ کی انہیں سے کعوہ بنا سکتے ہیں انہیں سے آپ دودھ میں ڈال کے جیسے شاکیہ طور پر پینا ہو تو پی سکتے ہیں یہ صرف اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے یا بیماری دور کرنے کے لیے نہیں یہ جسم کو فٹ لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جسم میں قدرتی طاقت بہت داخلے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے چالدی فورید آپ کو بتا دیتا ہوں مردانہ کا مزوری بے اولادی شگر دمہ بلڈ پریشر فائلج لکھوہ اولیو والے مریض بھی اس کو استعمال کرتے ہیں میرے بھائیو کافی دوست لکھوے والے اس سے بچے ہیں ماشاءاللہ کافی دوست لکھوے والے جسی کو لکھوہ ہو جاتا ہے جس کو فائلج ہو جاتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کافی آتا کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے جوڑوں کے درد پٹوں کے درد بالخصوص اکس بزرگوں کو سردیوں میں اس سے مہدرد اٹھتی ہے جوڑوں میں درد اٹھتی ہے تو اس کے استعمال سے بہت فائدہ ملتا ہے انشاءاللہ جلدی موس میں بہار آنے والے تو موس میں بہار میں ان پودے کے وہی جیسے پہلے پتے تھے آپ نے پچھلی کافی ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے چھاٹ ویڈیو بھی بنائی تھی لانگ ویڈیو بھی بنائی تھی کافی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوتا کہ خوبصورت پتے تھے خوبصورت تیریاں تھی ماشاءاللہ ابھی بھی پودوں کے اوپر خوبصورتی ہے صرف پتے گھر چکے ہیں انشاءاللہ جلدی موس میں بہار آئے گا تو یہ پھر ویسے کے ویسے پہلے سے بھی زیادہ بڑھیں گے شاکھیں بڑھیں گی اور نئی دی ترگیاں نکلیں گی ماشاءاللہ کبھی پودے میں سیل کر چکا ہوں یہ جتنے بھی پودے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ اس ٹام میرے پاس اقسام میں دستیاب ہے خوش و جہاں حضرات رابطہ کر سکتے ہیں وارٹس دیئے گے وارٹس اپنے بار بار اپنا وائز مسجھ کریں اور تفصیل جار سکتے ہیں روگل کے بارے میں بلسان کے بارے میں بلسان کے پودے کے بارے میں باقی مزید تفصیل سکرپشن میں آپ کو لازمی مل جائے گی اس ویڈیو کو شیئر کریں بلسان کے پودے حاصل کرنے کے لئے رابطہ کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دے